ناظرین جدید دور کا ہٹلر جسے دنیا نریندر موڈی کے نام سے جانتی ہے جس کی شکل سے ویشت ٹپکتی ہے ایسا شخص جس کی دنیا میں پہچان بھارت کے وزیراعظم ہونے سے نہیں بلکہ گجرات کے کسائی کی طور پر کی جاتی ہے گجرات کا کساب کشمیر کا کساب جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں مقبوزہ کشمیر کے نہتیر ماسوم لوگوں کی زندگیاں چھیننے والے نریندر موڈی سے دنیا اس گھٹیا شخص کو جانتی ہے اس نام سے مالی صاحب اصل تو ابھی کرنا یہ تو پریکٹیس تھی سب کے بعد ابھی بھی لگتا ہے کہ موڈی کے سر پر جنگی جنون سوار ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ ایک سمجھے یہ ایک declaration of war ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پریکٹیس کر لیا ہے اب اس دفعے یا اگری دفعے مجھے نہیں پتا مگر سوچئے تو صحیح ان کا ایک ریٹائر جنرل نے ابھی تقریر کیا ہے اس نے کہا یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ایکسرسائز ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے اب پاکستان کو بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف جدر بھی ایکشن ہوتا ہے مثال کے طور پر کشمیر میں تو ہم ادھر جائیں گے اور ان کو بوم کریں گے جدر سے یہ ایمنیٹ کیا ہے جدر سے یہ نکلا ہے یہ جو پلاننگ اور ڈائریکشن ہے کشمیریوں پر بھارتیوں کے جو ظلم ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے لیکن اب جو اس کی کس چیز کی کنفیوزن ہے موڈی کی پولیسی کے بارے میں ان کو تھوڑا پوچھیں تو صحیح کس چیز کی کنفیوزن ہے وہ تو پہلے دن سے مسلمانوں کو خلاف ہے ہم میرے بھائیو موڈی نے سمجھا تھا کہ شاید یہ قوم سوئی ہوئی ہے ہندوستان میں دو بڑی غلطیاں کی پہلا اس نے ایکمی دھماکہ کیا اس کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کی تیاری نہیں ہے اس نے پانچ دھماکے کیے ہم نے چھے کر دیئے نمسکار دوستو ٹی بی آر ویوز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں بابینات تو دوستو آئیے میں ملاتا ہوں پاکستان کے ایسے تین جہادی جوکر جنہیں دیکھ کر آپ کو گھستا بھی آئے گا اور ہسی بھی ایک طرف تو پاکستان کی مشہور اینکر ڈاکٹر فیزاکبر کھان پردھان منتری موڈی اور بھارت کو دن رات کوستے رہتی ہے ساتھ ہی دن رات چوبیسوں گھنٹے کشمیر کے لیے چھاتی پیٹتے رہتی ہے تو وہیں دوسری طرف بڑاؤ پترکار زفر ہلالی جو بھارت کے خلاف نفرت فیلاتا ہے اور ہل ہل کر کشمیر میں جہاد کی باتیں کرتا ہے اور آخری میں آپ کو ملاتا ہوں پاکستان کے لال حویلی کے راجہ شیخ رشید جسے آپ جوکر منتری بھی کہہ سکتے ہیں جو راتو دن عمران خان کی چاٹوگری کرتے ہیں اور راتو دن پردان منتری موڈی کو دھمکی دیتے ہیں ساتھ ہی لال حویلی کے راجہ ایٹم بم کی بھی دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلی کو اڑا دیں گے تو آئیے ملاتا ہوں پاکستان کے ایسے تین جہادی جوکر جنہیں دیکھ کر آپ کا پارا تک چڑھ جائے گا ناظرین جدید دور کا ہٹلر جسے دنیا نریندر موڈی کے نام سے جانتی ہے جس کی شکل سے ویشت تپکتی ہے ایسا شخص جس کی دنیا میں پہچان بھارت کی وزیراعظم ہونے سے نہیں بلکہ گجرات کے کسائی کی طور پر کی جاتی ہے گجرات کا کساب کشمیر کا کساب جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں مقبوزہ کشمیر کے نہتی اور معصوم لوگوں کی زندگیاں چھیننے والے نریندر موڈی سے دنیا اس گھٹیا شخص کو جانتی ہے اس نام سے جس کا نام نریندر موڈی ہے لیکن لوگ اس کو ایک کساب ایک کساب ایک کسائی اجلاد کے نام سے جانتے ہیں اس کا نام نریندر موڈی نہیں بلکہ میرے خواہ سے درندہ موڈی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسے جنگل میں درندوں سے جانور محفوظ نہیں ہوتے ایسے ہی اس شخص کے ظلم سے شر سے بھارت میں اقلیتیں مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں کشمیریوں پر بھارتیوں کے جو ظلم ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے لیکن اب جو لندن میں کشمیر کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس پر جو بھارت کا احتجاج ہے وہ جو کانفرنس ہے سب کو پتا ہے دو ہفتے سے وہ ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہوگا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ابھی آئے تھے یہ سپوکسمن صاحب ان کی کس چیز کی کنفیوزن ہے موڈی کی پولیسی کے بارے میں ان کو تھوڑا پوچھیں تو صحیح کس چیز کی کنفیوزن ہے وہ تو پہلے دن سے مسلمانوں کو خلاف ہے وہ پہلے مہینے سے ان کے لوگ اس کی بی جے پی یہ جو لوگ مسلمانوں کو مارنے لگے ہیں وہ تو آنے کے پہلے بلکہ وہ دوال نے کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے اور کیسے وہ ٹیرررزم یوز کریں گے پاکستان کے خلاف اور کشمیر جس طریقے سے کشمیر میں انہوں نے جا کے لوگوں کو مارا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فیصل کے کوئی کنفیوزن ہے کس چیز کی کنفیوزن ہے اس نے کہا مت ملو حریت سے اور جب ہم ملنے جاتے تھے وہ ابجیک کرتے تھے ٹھیک ہے دوسرے گورنمنٹس نہیں کرتے تھے مگر بیچے پی تو کبھی ایک منٹ کے لیے لمحے کے لیے نہیں چھپایا ہے کہ ان کی کتنی نفرت ہے مسلمانوں کی اس حد تک نفرت ہو گئی ہے کہ راہیل گاندی فیملی پورے نکلائیں میں تو کہتا ہوں کہ تمہارا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو مرڈرر ہے وہ قاتل ہے اس کو پوری دنیا کہتی ہے قاتل ہے سنو اور جا کے اس کو بتاؤ وہ قاتل ہے اور جس الفاظ اس نے ہمارے فورن منسٹر کے خلاف کہ وہ ٹیرررسٹ ہے ہم یہ ملک ٹیرررسٹ ہے اس نے پانچ دماغے کیے ہم نے چھے کر دیئے دوسری بڑی غلطی یہ کی ہے کہ کشمیر میں تین سو ستر اور وان ففٹی تھری کو ختم کیا آج ستائیس دن سے کشمیر میں ستائیس دن سے کشمیر میں کرفیو ہے آج ستائیس دن سے کشمیر میں دوائی نہیں ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی نقلیں مکانی کر کے وہاں ایکس آرمی مین انڈیا کے جو کشمیر میں لگے رہے ان کو تائینات کرنا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ شاید پاکستانی قوم جس کے امتحان کا وقت ہے پاکستانی فوج شیخ رشید کے دم پڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ پہ فکر رہے ہیں شیخ رشید اور لال اویلی کا تلق سری نگر کے لال چوک سے ہے مردی نے کہا ہے کہ یہ ہم انیس سو سنتالیس میں کہتے تھے ایک ہندیا تھا موڈی سن لو یہ انیس سو سنتالیس تم کرنے جا رہے ہو ایک پاکستان نہیں ہندوستان کے اندر بائیس پاکستان بن جائیں گے اور ہم تمہاری نیوتوں سے واقف ہیں ہم تمہاری موڈی نیوتوں سے واقف ہیں تمہارا رسکش پوش گرنٹ لگے خیر ہے کوئی بار نہیں موڈی کتے موڈی کتے موڈی کتے موڈی کتے پاکستان بس تو میں سوچتا ہوں کہ اگلے دفعے اگر بلوچستان میں اور یا پاکستان میں کوئی ایسا میس مرڈر ہو تو ہم تو جا کے سیدھا دلی میں دوال کے دفتر کو بوم کر دینا چاہیے معنی ہمیں بھی تو وہی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو کہنے کی بات صرف یہ ہے موڈی کی پاپیلائٹیٹی جا رہی ہے دیکھئے کرجیوال نے جو کہا ہے وہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا جو دولت نے کہا ہے وہ بھی سنا ہوگا جو سنہا نے کہا ہے اور جو کو قربان کرو گے اور موڈی بیوڈی بے